ہیلو جیس سلام علیکم آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس لیے جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں جل سے جل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا نام تو آپ سب نے سنا ہو گیا اس کی مدد سے بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہیں پہ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں اور وہاں سے ایک استعمال یہ ہے کہ لڑکیوں کی صحیح تصویروں کو نازیبہ تصویروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے جی ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہے آپ سے بات کرتی ہوں پچھلے ایک مہینے میں دو کروڑ چالیس لاکھ لوگوں نے ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویب سائٹس کو ویزر کیا ہے جن میں ویب سائٹ کے ذریعے لڑکیوں کی عام تصویروں کو نازیبہ تصویریں بنا کر دکھایا جاتا ہے کسی بھی لڑکی کی اچھی تصویر کو سوشل میڈیا سے اٹھایا جاتا ہے وہ دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک تصویر ہوتی ہے لیکن اسے اے آئی کی مدد سے انڈریس کر دیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ دو کروڑ چالیس لاکھ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو ویزر کیا ہے تو انہوں نے لڑکیوں کی ٹھیک تصویروں کا نازیبہ تصویروں میں بھی کنورٹ لازمی کیا ہوگا ہماری عوام ہی ایسی ہے کہ وہ حوص کے شکار ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز میں سے بھی غلط چیز بنانی ہوتی ہے وہ پھر لڑکیوں کی تصویروں اٹھا کر ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ وائل کر دیں گے ان سے پیسے برامت کیے جا رہے ہیں دیکھیں میں کسی کو روک تو سکتی نہیں ہوں ہر لڑکی اپنی سوشل میڈیا پر تصویریں پوسٹ کرتی ہے لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس جدید دور میں اور آنے والے جدید دور میں بہت ساری ویب سائٹ بہت ساری نئی چیزیں آئیں گی اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں تاکہ آپ کو اسی مشکل نہ دیکھنی پڑے اور دوسری ریکویسٹ میرے ان کے گھر والوں سے ہے جو پیرنٹس سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا بھائی ہیں کزنز ہیں فیملی بھی کوئی بھی لوگ ہیں اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر والی کسی افراد کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے کوئی آپ کو سینڈ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ تشدد کریں اس کو ماریں گیرت کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے ایسے کریں آپ پہلے اس کی تصدیق کریں کیا یہ ویڈیو یا پچر جو ہے وہ واقعی اصلی ہے یا یہ ایڈٹ کی ہوئی ہے آرٹیفیچل انٹیلیجنس کی ویب سائٹ سے ہمارے ماشر میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ سوچیں سمجھے بغیر اپنے گھر کی لڑکیوں کو اتنا زیادہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور ان کو بلیک میل کرنے والے لوگ بھی یہی کچھ کرتے ہیں اس حد تک ان کو بلیک میل کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لئے سب سے بچنے کے لئے اپنی خود احتیاط کریں کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں اپنی ویڈیو سپچرز کو محفوظ رکھیں اپنے پاس اور اگر آپ مزید اے آئی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے کیا فائدہ کیا نقصان اس سے کیا کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے کے لئے بھی کمنٹ کریں اس کے لئے الگ سے ویڈیو ایک بنائی جائے گی تفصیل سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کریں تاکہ آگے ساگے شیئر اور لوگوں کو بھی پتا چلیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ